بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ڈی ام سرکار نے منصوبے تو بڑے لمبے چوڑے بنا رکھے ہیں بلاول بھٹو امریکہ میں مذاکرات بھی کار آئے ہیں کہ اگلے پانچ سال کا اقتدار کس طرح حاصل کرنا ہے لیکن اس سارے منصوبے پر عمل درامت کرنے کے لیے راول پنڈی میں باجوہ کا ہونا ضروری تھا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ باجوہ تو ریٹائر ہو چکا ہے اور نئے آرمی چیف آ چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ بدل گئی ہے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ چکی ہے کہ پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت کی صورتحال ایک مردے سے زیادہ نہیں اس لیے اسٹیبلشمنٹ کب تک ایک مردے کو اپنے کندے پر اٹھائے پھرے گی راول پنڈی والے اب سمجھتے ہیں کہ بندہ مر چکا ہے فیصلہ اب صرف یہ کرنا ہے کہ وینٹی لیٹر کب اتارنا ہے پچھلے ڈیڑ دو ہفتوں سے اس مردے کے کفن دفن کے انتظامات ہو رہے ہیں پی ڈی ایم سرکار کی آخری رسومات کے لیے ایک ٹیکنو کریٹ حکومت کی ضرورت ہے اس حوالے سے کئی اہم شخصیات بڑے بڑے معاشی ماہرین جی ایچ کیو میں انٹرویو دے کر جا چکے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نئی ٹیکنو کریٹ حکومت کے وزیر آزم اور دیگر وزراء کے لیے انٹرویوز کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے اور وزیر آزم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کی حالت وینٹی لیٹر پر موجود ایک مریض سے زیادہ نہیں اور کسی بھی وقت اس کی وفات کا اعلان کیا جا سکتا ہے پی ڈی ایم سرکار کے کفن دفن کا انتظام کرنے سے پہلے ٹیکنو کریٹس کے حوالے سے اب صرف ایک ایشو پر تنازہ رہ گیا ہے وزیر آزم شہباز شریف کو گوڈ بائی کرنے کے حوالے سے تو اب کوئی ابحام نہیں رہا فیصلہ اب صرف یہ کرنا ہے کہ جو نئی ٹیکنو کریٹ حکومت آئے گی اس کی مدت کیا ہوگی اسی حوالے سے تنازہ جاری ہے خان چھے ماہ سے زیادہ دینے پر کتی تیار نہیں ہے پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ ایک سال دے دیا جائے ٹیکنو کریٹ حکومت کو لیکن اسٹیبلشمنٹ دو سال مانگ رہی ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے اور آنے والے چند ہفتوں کے دوران کیا ہونے جا رہا ہے یہ اہم ایشو آج ہم اپنے وی لاغ میں ڈسکس کریں گے آپ چاہے مارشلہ لگائیں یا ٹیکنو کریٹس لے کر آئیں لیکن ہمیں فوری عام انتخابہ سے بچائیں یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کو کس نے دیا یہ دلچسپ راز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز انہیں بروقت ملتی رہیں جی ناظرین بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک کترہ خونہ نکلا شہباز سپیڈ کا بہت چرچہ تھا شہباز کی انتظامی صلاحیتوں کا بہت زور تھا لیکن کارکردگی کیا ہے کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا کہتے تھے کہ عمران نا اہل ہے عمران سیلیکٹڈ ہے بھئی یہ تو بڑے تجربہ کار تھے یہ تو بڑے اہل تھے یہ تو بڑے باس صلاحیت تھے تو پھر یہ کیا ہو گیا کیا رزلٹ نکلا ہے شہباز سپیڈ کیوں نظر نہیں آ رہی نو مہینوں میں ہی کیوں پنکشر ہو گئے شہباز سپیڈ نہ تو ملکی معیشت کی بہتری کے حوالے سے نظر آئی ہے اور نہ مہنگائی میں کمی کے حوالے سے شہباز سپیڈ کے ساتھ اگر کوئی چیز بڑی ہے تو وہ مہنگائی بڑی ہے شہباز سپیڈ کے ساتھ اگر کچھ خالی ہوا ہے تو وہ ملکی خزانہ خالی ہوا ہے ذر مبادلہ کے زخائر خالی ہوئے ہیں شہباز سپیڈ کے ساتھ اگر کچھ واپس ہوا ہے تو بارہ سو ارب روپے کے کرپشن کے کیسز واپس ہوئے ہیں یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا پی ڈی ایم والوں سے کوئی پوچھے کہ آپ تو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے عمران خان کو نا اہل اور سیلیکٹڈ کہا جاتا تھا اب آپ تو بڑے اہل تھے آپ کے پاس تو چالیس سال کا تجربہ تھا پھر یہ کیوں پنکچر ہو گئے یہ کیا معاملہ ہے ناظرین پی ڈی ایم کا اب بڑا دلچسپ بسلہ بنا ہوا ہے ان کی خواہشات بھی بڑی عجیب ہیں کہتے ہیں انوکھا لادلا کھیلن کو مانگے چاند نہ ان سے حکومت چل رہی ہے نہ وہ نئے آم انتخابات میں حصہ لینے کا ان میں حوصلہ ہے یعنی وہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے اب ہاتھ جوڑ کر یہ درخواستیں کی جا رہی ہیں کہ بھائی خدارہ کہ جنابے والا خدارہ کوئی ٹیکنو کریٹس لے آئیں مارشلہ لگا دیں ہمیں فوری عام انتخابات سے بچائیں کیونکہ جتنے بھی سروے ہوئے ہیں ان میں سب میں یہی چیز سامنے آئی ہے کہ خان بھاری منڈیٹ کے ساتھ بھاری اکثریت کے ساتھ جیتے گا جب بھی آپ الیکشن کروالیں دو ماہ بعد کروالیں چھ ماہ بعد کروالیں ایک سال بعد کروالیں خان کو ہرانا پی ڈی ایم کے لیے اب ناممکن ہے ناظرین خان نے بھی کچھی گولیاں نہیں کھیلی ہوئیں وہ ٹیکنو کریٹس حکومت پر تو راضی ہو گیا ہے لیکن اس کا کہنا ہے کہ اس کی مدد تین ماہ سے چھ ماہ تک ہو خان یہ سودا خریدنے کے لیے تیار نہیں کہ ملکی معاشی حالت صرف ٹیکنو کریٹس حل کر سکتے ہیں خان کا موقف ہے کہ عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ آنے والی حکومت اس معاشی بدحالی سے اس معاشی دلدل سے ملک کو نکال سکتی ہے ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ ادارے ڈٹ کر اس کا ساتھ دیں فوج اس کا ساتھ دیں نیب اس کا ساتھ دیں اور تمام جو وفاقی ادارے ہیں وہ یک جان ہو کر اس مہم میں شامل ہوں اور اپنے ٹیم لیڈر کو اپنے منتخب وزیراعظم کو پوری سپورٹ مہیا کریں اس کی ٹانگیں نہ کھینچیں میڈیا اس کے ساتھ ہو عالی عدلیہ اس کا ساتھ دیں تو یہ معاملہ کوئی ناممکن نہیں ہے سب سے اچھی کارکردگی اور مستقل کارکردگی اگر کوئی حکومت دکھا سکتی ہے تو وہ منتخب حکومت ہو سکتی ہے کہ اسے عوام کی سپورٹ حاصل ہوگی خان کی پارٹی میں آپ کو پتہ ہے گھس بیٹھیوں کی کتنی بڑی تعداد تھی وہ قدم قدم پر بارودی سرنگیں انہوں نے بچھائیں پچھلے ساڑھے تین سال کے اقتدار کے دوران کبھی جہانگیترین سامنے آ جاتے رہے کبھی فیصل وابڈاب سامنے آ گئے ہیں کبھی چودری سرور اور کبھی علیم خان ایک سے ایک بڑھ کر بارودی سرنگ ان کے راستے میں بچھائی گئی لیکن انہوں نے تمام مشکلات پر قابو پا کر ملکی معیشت کو پٹڑی پر چڑھا دیا چالیس سال کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹ خاص طور پر ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کا سیکٹر اپنے جوبن کی طرف سفر شروع کر چکا تھا لیکن امپورٹڈ سرکار کو لاکر باجوے نے اس ساری ترقی کے سفر کا بیڑا غرق کر دیا ناظرین پی ڈی ایم سرکار کی اس کیفیت پر آپ کی کیا رائے ہے کہ نہ وہ عام انتخابات کا حوصلہ کر رہے ہیں اور نہ ان سے حکومت چل رہی ہے اس پر آپ اپنے تاثرات ضرور دیجئے گا ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں اور اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی ہم ان سے آپ کو باخبر رکھیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالکدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشتے داروں کا اور گرد و نوا میں رہنے والے اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی